موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام مشتاق گل ہے میرا تعلق اس وقت ایک جنوبی ایشیا چار کنٹریز کا ایک زراعت کے بارے میں ادارہ ہے جس کو ہم سیکان بولتے ہیں ساؤتھ ہیشن کنزرویشن ایگری کلچر نیٹورک یہ وہ ادارہ ہے کہ ان چار کنٹریز کے جس میں بنگلہ دیش نپال انڈیا پاکستان کے سائنٹس نے مل کے یہ ایک سروش شروع کی ہے کہ ہم جو کروڑوں فارمر ہیں جو کاشتکار ہیں ان کے ذریعے ہم پہنچیں یہ ماس میڈیا سے الیکٹرونک میڈیا سے سوشل میڈیا سے تو یہ ہمارا ہے کہ ہم کم سے کم پانی سے کم سے کم خاد سے کم انرجی سے یعنی ٹریکٹر سے کم پیداواری لاغت سے اور کم سے کم محولیاتی الودگی سے ہم زیادہ پیداوار لے سکے یہ ہمارا مشن ہے میں مشکور ہوں ندائق کسان یہ جو سروش شروع کی ہے ان کی یہ جو ویب سروش ہے اس کے لیے ہم اپنے اس ادارے کا ہم دیکھنا یہ ہے کہ ہم پاکستان کے کوئی تقریباً ایک کروڑ کے لاغ باغ کاشتکار ہیں اگر ہم ان کو لیں یعنی اسی پچاسی لاکھ کاشتکار ہیں جن کو ہمیں آسان سب سے آسان ذریعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس سروشل میڈیا کے ذریعے پہنچیں ویسے تو ندائق کسان ہمارا رسالہ بھی بقاہدگی سے آتا ہے لیکن میں اپنے پچاس سال کا یہ اس طرح اور سیکان کی جو ہماری ٹیم ہے اس میں انجنئر بھی ہیں اس میں ہمارے اگرانومسٹ بھی سائل سائنٹسٹ اور یہ وہ ٹیم ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کی وساطت سے ہم اگر کوئی زراعت کے بارے میں کوئی جدت کوئی اس طرح کی ٹکنالوجی ہے جو موجودہ حالات میں ہم کم وسائل سے زیادہ پیداوار لے سکے اس کے ذریعے آپ سے رابطہ رہے گا اور انشاءاللہ ہم مختلف پروگرام آپ کے ساتھ لے لے کے آئیں گے اس سلسلے میں ہمارا جو میں یہ سیکان کا تھوڑا سا تعرف کر آیا تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے جتنے جو اپروچ ہم استعمال کر رہے ہیں ایک تو ہم سنسٹائز کر رہے ہیں یعنی گورنمنٹ کو گورنمنٹ کے اداروں کو پرائیوٹ سیکٹر کو یونیورسٹیز کو کہ ہمیں جو کنزرویٹیو ایگری کلچر ہے یعنی جس کو ہم روایتی ذراعت یا عام لفظ میں فرسودہ ذراعت بھی ہو جاتا ہے اور روایتی ذراعت سے نکل کے ہم جدید ذراعت کی طرف جائیں دنیا آج کل بات کر رہی ہے کہ ہم کم حال چلا کے کم سو کم حال چلائیں کم سے کم زمین کو ڈسٹرگ کریں اور زمین کو جو اس کا حق ہے آرگینک میٹر یعنی نامیاتی مادہ وہ رسٹور کریں اور اس کو اس کی شروعات ہم نے لیزر ٹکنالوجی سے کی اب میرا خیال ہے کہ پنجاب میں تو ہر دوسرا کسان جو ہے اس کو یہ سہولت دستیاب ہے وہ قرائے پر لیزر لیتا ہے اور وہاں سے جب لیزر ایک آپ کے ہر فارم پر گاؤں کی سطح پر پہنچ چکا ہے تو کیوں نہ دوسری ٹکنالوجی جو ہیں وہ آپ تک آئیں تو ہمارا دارہ اس طرح کے پروگرام جو ہے وہ آپ کے پاس لے کے آتا رہے گا اس میں لیزر ہو گیا بیٹ پلانٹنگ ہو گی یعنی پٹڑیوں اور کھیلیوں پر فصلوں کی کاشت زیرو ٹیلیج ہے پھر آج کل جو چاول کے بعد جب آپ گندم کاشت کرتے ہیں تو ایک ہیپی سیڈر ہے یعنی ادھر آپ نے کمبائن سے چاول کٹ رہے ہیں اور ادھر وہ گندم جو ہے اس کی بواہی کر رہا ہے تو اسی طرح ڈرے پیریگیشن ہے دنیا پوری اب خاص کر اپنے پھلوں اور سبزیوں کے لیے تو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ وہ جو پوری دنیا وہ کہتی ہے کہ زمین کو پانی دینے کی بجائے پودے کو پانی دیں زمین کو خاد دینے کی بجائے پودے کو خاد دیں تو اس طریقے سے فٹلائزر کی یعنی خاد کی ایفیشنسی پانی کی ایفیشنسی اور اس کی پیداواری لاغت جو ہے وہ کم ہو کے اس پر یہ آ جاتے ہیں اور ایک اور جو سب سے بڑا اس وقت یہ ہے کہ ہم بے تہاشا پانی اور خاد ضائع کرتے ہیں پانی جو بارش کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہوتا ہے وہ ہمارے لیے جب ہم اس کو استعمال مناسب نہیں کرتے تو وہ باعث اضامت بن جاتا ہے تو اس کے لیے دنیا نے رین وارٹر ہارویسٹ یعنی بارش کے پانی کو کیپچر کر کے اور اس کو آپ پینے کے لیے اپنی ڈومیسٹک یوز کے لیے ایگری کلچر کے لیے اور پھر جو زیر زمین جو ہمارا ریزروائر ہے ایکفر ہے اس کو ریچارج کرنے کے لیے اور اس کے لیے یہ جو ہماری اس وقت آئی ہے روف ٹاپ ریپ یعنی چھتوں کا پانی فارم کا پانی آپ سٹور کریں جو ریجنل ادارہ ہے ہم کوشت کرتے ہیں لیکن اس کے لیے جو ہم ان کے پاس پہنچتے ہیں وہ ایک سروس پروائیڈر جس طرح لیزر والا ہر گاؤں کی سطح پر موجود ہے اسی طرح بیٹ پلانٹنگ زیرو ٹیلیج زمین کی فورن ٹیسٹنگ کے لیے ڈرپ کے لیے یہ جال ہے ایک سروس پروائیڈرز کا جن کے ذریعے ہم پنجاب کے وہ تقریباً پانچھے ملین فارمرز کو ہم اپروچ کر رہے ہیں اور یہ جو چینل ہے یہ جو مشن ندائے کسان نے شروع کیا ہے ہم انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ کے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ آتے رہیں گے اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے کم وسائل سے کس طرح بہتر پیداوار حاصل کر سکتے ہیں بہت شکریہ جو موسیقی